بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت الکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لگل انفارمیشن لگل انفارمیشن میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ ہم رولز پر بات کر رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایو بی آئی کا جو ادارہ ہے یہ انفارمیشن کیسے کرے گا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور رولز کیا ہوں گے یہ آپ کے لیے جاننا اسی لیے ضروری ہے کہ یہ کرزہ آپ کو بھی دے سکتے ہیں اپنے ایو بی آئی کا کیا ہے ان سے دینے کا طریقہ کیا ہے اس کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہے یعنی انویسمنٹ کے جو رولز ہیں ون نائن سیون نائن کے وہ آج ہمارا موضوع بیعث ہے اور یہ جناب تیس دسمبر انیس سو اناسی کو نافذ العمل ہوئے اور یہ جو قواعد بنائے گئے یہ سیکشن فارٹی فور امپلائی زور ڈیج بینفیٹس ایکٹ انیس سو چھتر کے تحت بنائے گئے اور یہ وفاقی حکومت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رولز بنا سکتی ہے اور اس کا جو ریگولیشن نمبر ون ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ تعرف کا ہوتا ہے شارٹ ٹائٹل اس کا مختصر ستعرف اور کومنسمنٹ اور اس کا آغاز اور یہ آپ پہلے بھی یہ چیزیں جانتے ہیں کہ اس قانون کو جو ہے کہا جائے گا اور اس کے بعد اس کی جو سب ریگولیشن دو ہے اس کے تحت جو ہے اسے دے شر کم انٹو فورس ایڈوانس یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا تو یہ جناب اس کا مختصر ستعرف اور کہ یہ قانون کیا ہے اس کا تعرف کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا تو اس قانون کا نام کیا ہے کب سے نافذ العمل ہوا یہ تمام طرح جو معلومات تھیں آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس